عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبرہ حسین پہوڑ ایڈوکیٹ اور آج ایک اہم ٹاپک آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو کہ آج کل کے سوسائیٹی میں جو معاملات اور پریشانیاں ہیں اس کے حوالے سے اور بہت امپورٹنٹ تھا تو میں نے سمجھا کہ اس کو شیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ نہ صرف وقلا بلکہ تمام طبقہ جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے روز مرہ کی زندگی میں ان کے لئے بھی انتہائی اہم یہ انفارمیشن تھی تو میں نے اس سلسلے میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک مائنر بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے تو یہ اس کیس کے حالات کچھ اس طرح سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فیصلہ ہیلڈ ہوا ہے یہ دو اس کو رپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار بیس ایمیل ڈی تین سو اڑھ سٹھ لاہور آئی کوٹ کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں جو ہائی کوٹ کے جائے صاحب نے جو ہولڈ کیا ہے وہ پہلے اپلیکیشن ہوئی یعنی جس کو ہم عرف عام میں سیول کوٹ کہتے ہیں ویسے فیملی کوٹ ہوتی ہے گارڈین کوٹ ہوتی ہے پہلا فورم جو تھا اس پہ والد نے درخواست دی اپنے مائنر بچے کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ اپنے نانا کے پاس رہ رہا تھا نانا کے پاس اس لیے رہ رہا تھا کہ اس کی والدہ جو تھی اس کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا اور بچہ جو تھا والدہ فوت ہو گئی بچہ نانے کے پاس رہ گیا اور چھے سال سے بچہ والدہ کی وفات کے بعد اپنے نانا کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ نانا جو تھا اس کی دے اقبال کر رہا تھا تو اس بچے کے باپ نے اپلیکیشن گزاری فیملی کوٹ کو گارڈین کوٹ کو کہ جناب جو ہے یہ جو میرا بچہ ہے تو اسے میرے حوالے کیا جائے میں اس کا حقیقی باپ ہوں تو جو ٹرائل کوٹ تھی جسے ہم فرسٹ فورم جو تھا یعنی کہ اس کا فیملی کوٹ اس نے اس کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی باپ کی اور نانا کو ہی حق دار ٹھرایا اور کہا کہ بچہ جہاں نانا کے پاس رہ رہا ہے وہ ٹھیک رہ رہا ہے تو پھر اپلیک کوٹ ایڈیشنل یعنی ڈسٹرک جائج صاحب کے پاس انہوں نے اپیل کی اور اس اپیل میں جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرک جائج صاحب نے وہ فیصلہ ریورس کیا جو ٹرائل کوٹ کا تھا یعنی پہلے فیملی کوٹ کا تھا گارڈین کوٹ کا تھا اور والد کو حق دار ٹھرا دیا تو جو نانا تھا اس نے ہائی کوٹ میں ریٹ پیٹیشن موف کی اور اس گرانڈ پہ کہ میں ہی حق دار ہوں تو ہائی کوٹ نے یہ دوہزار بیس ایمل ڈی تین سو اٹھ سٹھ فیصلہ ہے ریپورٹڈ ججمنٹ ہے اس میں یہ ہیلڈ کیا کہ باپ نے ماں کو چھوڑ دیا تھا وہ ابنڈنٹ تھی اور اس دوران وہ فوت ہو گئی چھ سال سے بچہ جو ہے وہ نانے کے پاس رہ رہا ہے تو نانا ہی اس کا حق دار ہے کیونکہ چھ سال کے دوران والد نے نہ تو کوئی سیریس کوشش کی ہے اس سے ملنے کی اور نہ ہی اس کو کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے اس کے والد نے تو اس کی ستیلی ماں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور ٹرائل کوٹ جو ہے فیملی کوٹ جو گارڈین کوٹ ہے اس کو اس طرح کے کیسز میں جس میں دوسری شادی اور ستیلی ماں کا معاملہ ہو اس کو کاشیس ہو کہ فیصلے دینے چاہیے اور یہ ہیلڈ کیا کہ بچہ جو ہے وہ نانا کی کسٹڈی میں دے دیا جائے اور وہ والد کی پیٹیشن خارج کر دی جو انتہائی اہم فیصلہ تھا جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا تو آج کا جو کیس ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ دوہزار بیس ایمیلڈی تین سو اٹھ سٹ جس میں والد کی بجائے نانا کو کسٹڈی ہائی کوٹ نے دی تینکیو موسیقی